جی ویور آج کے ولوگ میں ہم آپ کو کچھ چیزیں دکھائیں گے یہ چبڑ ہے ٹھیک ہے یہ بلکل تنہ تربوس کی طرح لگتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کی پتہ نہیں زبان میں آپ کی اس کو کیا کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ تو ساتھ ساتھ ہم بتاتے جائیں گے یہ دیکھیں ایک ہی اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے لگے میں گچھوں کی طرح یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور ایک اور آپ کو چیز دکھاتے ہیں ان کے اوپر اتنا زیادہ فروٹ لگا ہوئے کہ بہت زیادہ جو اس کا فروٹ ہے یہ دیکھیں ابھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا اس کے اوپر فروٹ لگا ہوئے یہ چیک کریں بے انتہا اس کے اوپر جو ہے نا فروٹ لگا ہوئے مطلب کہ جو چیز کھانے کے لائک نہیں ہے نا وہ بہت زیادہ ہوئی ہے یہاں پہ اور دوسرا حمدہ آپ کو دکھائیں گے آج سپیشلی کے جس کو حلوہ قدو بولتے ہیں بہت بڑا ہوتا ہے جو یہ وہ حلوہ قدو ہے جو ہو رہے اس سے آگے میں بڑا بھی آپ کو دکھاؤں گا بہت زیادہ جو ہے نا حلوہ قدو ہم نے لگائے ہوئے تھے تین چارک تریبن بیج ہم نے لگائے تو اس کی بیلے کافی بڑی بنی ہیں تو یہ دیکھیں کہ کہاں تک پھیل گیا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ کھربوزے بھی ہم نے لگائے تھے اور کھربوزے بھی کافی ہوئے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے جو حلوہ قدو یہ دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا ہے اور یہ کافی مہنگا بھی ملتا ہے تو یہ اگر ہم آپ کو بتائیں تھوڑا سا گائیڈ کریں تو اگر آپ کے پاس تھوڑا سا گمبلہ ہے تریباً بارہ انچ کا آپ اس کے اندر بھی اس کو پلانٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بارہ انچ کے گمبلے کے اندر ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور میں آپ کو کھربوزہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی کھربوزے ٹھیک ہے یہ کھربوزے ہم نے لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنے کتنے بڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کھربوزہ دیکھیں یہ کتنا بڑا ہو گیا ہے کھربوزہ اس کے بعد ہم نے بندی لگائی ہوئی تھی یہ میں آپ کو بندی بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی بندی دیکھیں ٹھیک ہے یہ ساری ہم نے بندی لگائی ہوئی تھی یہ بھی خربوزے ہیں یہ بھی لگا ہوا ہے خربوزہ یہ دیکھیں اس کے بعد ہم آپ کو یہ بھی خربوزہ دکھا دیتے ہیں یہ بھی کافی بڑا لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ کچھ دنوں کے بعد یہ پک جائیں گے پھر ہم اتاریں گے اور آپ کو ساتھ فیڈیو میں بھی دکھائیں گے سب سے مزے کی بات یہ ہے بینگن دیکھیں بینگن کتنے لگے ہیں یہ پودے کی جو ایج ہے دو سال کی اس کی ایج ہے یہ جو بینگن کا پودے یہ دو سال کے تو کافی بڑا ہو گیا یہ دیکھیں بینگن تو اب تھوڑی بہت ہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر محنت کرتے ہیں اگر آپ حلوہ قدو کا جو ہے یہ لگائیں گے جب پودا جب یہ پودا آپ لگائیں گے حلوہ قدو کا تو بارہ انچ کے گملے میں لگائیں ایک اس کی بیل پورے گھر میں پھیل جاتی ہے اور اس کی اوپر اتنا فروٹ ہوتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں بہت اس کی اوپر فروٹ ہوتا ہے یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ان کے پھول یہ دیکھیں یہ جتنے بھی پھول ان کے اوپر جو ہے علوہ قدو لگیں گے ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اب بھی تھوڑی سی محنت کریں بس اور اپنے گھر کی سبزی کی پیداوار کریں یقین کریں کہ مزہ آئے گا اور اس کے بعد یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ بھنڈیاں ساری لگی ہوئی ٹھیک ہے یہ پہلے ہم نے ساری سبزی لگائی ہوئی تھی لیکن گرمی کی وجہ سے پانی کی کمی کی وجہ سے ہم نے اس کو کم کر دیا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ٹھیک ہے پھر پانی ہم پورا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ ٹینکییں پڑی ہوئی ہیں پھر آفیس میں بھی استعمال ہوتا ہے تو زیاری سی بات ہے پھر ہم کوئی دو تین بالٹییں ایک دن میں لگا دیتے ہیں تاکہ چلیں یہ ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے سسٹم چلتا رہے گھر کی جو پیداوار ہے وہ چلتی رہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے ادنان ویلاؤگ چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو ویری مچ گوڈ بلیس یو